ٹریفک سائن ٹیسٹ دینے جاتے تو آپ کو اس طرح دکھایا جائے گا یہ ٹریفک سائن یہ نیچہ لکھا ہوا جو ہے اردو میں میں ابھی جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ نہیں دکھایا جائے گا صرف یہ دکھایا جائے گا آپ نے بتانے ہیں کس چیز کا ٹریفک سائن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ہم ٹریفک سائن اس ٹیسٹ جو آپ آل نیت دیتے ہیں اس کو سیکھیں گے اور ایک ایک کر کے میں آپ کو ٹریفک سائن کی تصویر دکھاؤں گا اور ساتھ اس کے لکھا ہوا جو ہے نام اس کا ٹریفک سائن کا وہ آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا تاکہ جب آپ ٹریفک سائن کا ٹیسٹ دے رہے جائیں تو آپ کو ان کی تصویر ان کی جو شکل بنی ہوتی ہے وہ اچھے سے آپ کو یاد ہو جائے تاکہ آپ ٹریفک سائن ای ٹیسٹ میں پاس ہو جائے تو یہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور آپ نے ان کو یاد کرنا ہے کہ ان کی مطلب کے جو تصویر ہے یا شکل ہے کس طرح کی نظر آتی ہے کیونکہ جب آپ ٹریفک سائن ای ٹیسٹ دینے جاتی ہیں تو ٹریفک سائن کا صرف مطلب تصویر بنی ہوتی ہے نیچے لکھا نہیں ہوتا یا آپ نے خود بتانا ہوتا ہے یہ کس چیز کا ٹریفک سائن ہے ابھی جو میں آپ کو تصویریں دکھاؤں گا جو ٹریفک سائن کے اشارے کی اس میں بقیدہ ڈیٹیل لکھی ہوگی نیچے اردو میں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ پڑھ کے بھی بتاؤں گا اور چلیں جی ویڈیو کو کنٹینو کرتے ہیں اردو سے اپنا ٹیسٹ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر ون پہ ہم سیکھیں گے لازمی اشارے یہ اشارے گول دائرے کی شکل میں ہوتے ہیں یہ ٹریفک کے صورتحال کی پیش نظر کوئی نہ کوئی حکم دیتے ہیں ان کی خلاف وردی جرم اور قابل گرفتہ ہے نمبر ون پہ ہم لازمی اشارے سیکھ رہے ہیں جی ابھی سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے لازمی اشارے اپنی رفتار کم کریں آہستہ کرنے کا اشارہ سڑک بند ہے ٹھہرنے کا اشارہ موٹر گاڑیوں کا داخلہ ممنون ہے داخلہ ممنون ہے بائیں طرف رہیے سائیکل کا داخلہ ممنون ہے مطلب سائیکلوں کا داخلہ ممنون ہے کا ٹریفک سین ہے لازمی اشاروں میں موٹر سائیکلوں کا داخلہ ممنون ہے تو ابھی یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں لازمی اشارے جب آپ ٹرافک سائن ٹیسٹ دینے جاتے تو آپ کو اس طرح دکھایا جائے گا یہ ٹرافک سائن یہ نیچہ لکھا ہوا جو ہے اردو میں میں ابھی جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ نہیں دکھایا جائے گا صرف یہ دکھایا جائے گا آپ نے بتانے ہیں کس چیز کا ٹرافک سائن ہے تو میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں نیچے اردو لکھا ہوا ہے یہ آپ کو صرف ایک یاد کرانے کے لیے کہ آپ نے ٹرافک سائن کی تصویر شکل یاد کرنی ہے کون سا ٹرافک سائن کی علامت جو وہ کیا ہے اچھا نیکسٹ کرتے ہیں پیدر چلنے والوں کا داخلہ ممنون ہے ٹرافک گول چکر ریڈیو کا داخلہ ممنون ہے ہاتھ سے کھچ جانی والی ریڈیو کا داخلہ ممنون ہے گاڑی کھڑی کرنا منع ہے پی لکھا ہوا اس کو کٹا ہوا ہے ساڑھے آٹھ فیٹ سے زیادہ چوڑی گاڑیوں کا داخلہ ممنون ہے ساڑھے سولہ فیٹ سے زیادہ انچی گاڑیوں کا داخلہ ممنون ہے ساٹھ ٹن سے زیادہ وزنی گاڑیوں کا داخلہ ممنون ہے سامنے یا بائیں طرف جا سکتے ہیں مطلب سیدھا یا لیفٹ جا سکتے ہیں تیس فیٹ سے زیادہ لمبی گاڑیوں کا داخلہ ممنون ہے بائیں طرف مڑنا منع ہے لیف سائیڈ پہ مڑنا منہ ہے دائیں طرف مڑنا منہ ہے مطلب رائٹ سائیڈ پہ مڑنا منہ ہے آگے نکالنا ممنون ہے آور ٹیکنگ منہ ہے یہ دو گاڑیاں بنی اس کو کٹا ہوئے آور ٹیکنگ آپ نہیں کر سکتے اس جگہ پہ جس جگہ پہ یہ ٹرافک سین آپ کو نظر آئے گا پچاس کلومیٹر حد رفتار پچاس کلومیٹر کا یہ ٹرافک سین ہے حارن بجانا منہ ہے واپس مڑنا منہ ہے یوٹن نہیں لے سکتے تمام ممنوعات کا خاتمہ جو جو پیچھے آپ کو لگائی گئی ممنوعات ہے اس کا خاتمہ ہے اگر یہ ٹرافک سین آپ کو نظر آئے گا دائیں طرف رہیے رائٹ سائیڈ پہ رہیے حد رفتار کا خاتمہ جو پیچھے حد رفتار پچاس کلومیٹر لگائی گئی تھی اس کا خاتمہ یہ ٹرافک سین ہے آگے نکلنے کی پابندی ختم جو پیچھے پابندی لگائی جاتی ہے اس کو ختم کرنے کا یہ ٹرافک سین ہے کہ آپ آگے نکل سکتے ہیں آپ کو پابندی ختم کر دی گئی ہے اس جگہ پہ جس جگہ پہ یہ ٹرافک سین نظر آئے گا آگے دو طرف ہے ٹرافک ہے مثال کہ دو روپے پیچھے ڈبل سڑک ہے تو آگے ڈبل سڑک ختم ہو رہی ہے دو طرف ہے ٹرافک ہے یہ آپ نے دھیان کرنا ہے ان میں ایسے چلیئے جیسے دکھایا گیا مثال کہ دو روپے آپ نے سیدھا جانا ہے تو دونوں لینوں پہ چل سکتے ہیں دو لینے بنی ہوئے سڑک پہ اگر آپ نے رائٹ جانا ہے تو رائٹ لین میں جا کے آپ موٹ سکتے ہیں اگر آپ نے لیفٹ جانا ہے تو لیفٹ لین میں جا کے موٹ سکتے ہیں سیدھا جانا ہے تو آپ دونوں لینیں یوز کر سکتے ہیں صرف دائیں موٹ سکتے ہیں صرف بائیں موٹ سکتے ہیں صرف سامنے جا سکتے ہیں سامنے یا دائیں طرف جا سکتے ہیں نمبر دو پہ آگیا جی احتیاطی اشارے تو کون کی شکل میں بنایا گیا اشارے احتیاطی اشارے کہلاتے ہیں یہ سڑک پر آنے والی متوقع صورتحال کی نشان دہی کرتے ہیں تاکہ ڈریور مہتات رہے یہ دیکھیں جی نمبر دو پہ تو کون کی شکل میں جو اشارے ہوتے ہیں وہ احتیاطی اشارے کہلاتے ہیں یہ جی بایاں موڑا ہے مطلب لیف سائٹ پہ موڑے موڑ آئے گا آگے دایاں موڑ رائٹ سائٹ پہ آگے سڑک موڑ رہی ہے اس کا ٹرافک سائن ہے دوہرہ موڑ دائیں طرف مطلب ہے کہ رائٹ سائٹ پہ ڈبل موڑ ہے دوہرہ موڑ بائیں طرف خطرناک اترائی آگے خطرہ ہے یہ خطرے کا ٹرافک سائن ہے آگے خطرناک چڑھائی ہے خطرناک چڑھائی کا ٹرافک سائن آگے سڑک تنگ ہے پیچھے دیکھیں کھلی سڑک آگے سڑک تنگ ہو رہی ہے یہ ٹرافک سین ہے جی آگے سڑک تنگ ہے کا ٹرافک سین ہے ناہموار سڑک سڑک مطلب ہے کہ ناہموار ہے ریلوے پھاٹک لائن بنی ہوگی ٹرین کی پٹری بنی ہوگی تو ریلوے پھاٹک ہوگا مطلب کہ جو عام پھاٹک ہوتا ہے گیٹ والا اگر ادھر انجن بنا ہوتا تو بغیر گیٹ کے پھاٹک ہوتا ہے یہ ہے ریلوے پھاٹک کا ٹرافک سین فسلنے والی سڑک رفتار کم کرنے کا کھم سپیڈ بریک اٹر ہو سکتا ہے مطلب اس طرح کی چیز بنی ہوتا ہے یا اس کا ٹرافک سین ہے یوٹن لے سکتے ہیں مطلب واپس مڑ سکتے ہیں گلتے ہوئے پتھروں سے ہوشیار رہے ہیں بغیر پھاٹک کے ریلوے لائن اس طرح کا ٹرین انجر بنا ہوا تو آگے بغیر پھاٹک کے ریلوے لائن وہ آپ نے مطلب ہے کہ آپ نے اس کا دھیان کرنا ہے کہ ٹرین آ رہی ہو تو آپ نے خود دیکھنا ہے بغیدہ چیک کرنا ہے اور آپ نے اس کو پھر عبور کرنا ہے پار کرنا ہے اپنی مدد کے دہر کیوں کہ یہ وہاں پہ پھاٹک نہیں بنا ہوتا پیدا سڑک پار کرنے کی جگہ سائیکل سوار کا راستہ مویشی یا دوسرے جانور کے سڑک پار کرنے کی جگہ راستہ دینے کا اشارہ اُلٹا تو کون بنا ہوگا بلکل خالی تو یہ رکنے کا ٹرافک سین ہے پہلے راستہ دیں پھر آپ جائیں سڑک کی برمت کا کام جاری تنگ پل یہ پل بنا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کو پل کا یہ ٹرافک سہین ہے کہ تنگ پل ہے آگے بطی والے اشارے آگے احتیاطی اشاروں میں کہ بھئی آگے بطی والے اشارے آ رہے ہیں مدد ٹرافک سینل آ رہے ہیں یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے سلو ہونے اس جگہ پہ ہوائی اڈا آگے چھوٹی سڑک پراز کرتی ہے دو طرفہ ٹرافک دیگر خطرات سامنے بڑی سڑک ہے آپ چھوٹی سڑک بجا رہے ہیں تو آپ کے سامنے بڑی سڑک آ رہی ہے ٹرافک سہینہ یہ دیکھ لیں یہ بڑی سڑک بنی ہے اگے چھو رہے پر راستے کا حاکنگاڑیوں کا ہے جو دائیں سے آئیں ایسے سیرہے پر راستے کا حاکنگاڑیاں کا ہے جو دائیں سے آئیں بائیں طرف چھوڑی سڑک نکلتی ہے دائیں سمہ سے چھوڑی سڑک نکلتی ہے پہلے بائیں اور پھر دائیں سمہ سے چھوڑی سڑک نکلتی ہے چھوڑی سڑک بائیں جانب ہے پہلے دائیں پھر بائیں سمہ سے چھوڑی سڑک نکلتی ہے چھوڑی سڑک دائیں جانب سے آ کر ملتی ہے چھوڑی سڑک بائیں جانب سے آ کر ملتی ہے چھوڑی سڑک دائیں جانب ہے نمبر تین پہ جی معلوماتی اشارے آگئے ٹیفے کے اشاروں میں لیلے سبز سیاہ رنگ میں جتنے بھی اشارے ہیں معلوماتی اشارے کہلاتے ہیں یہ مختلف قسم کی معلومات فرام کرتے ہیں کھانے کی جگہ پیٹرول پمپ ہسپتال گاڑی مرمت کدے کی جگہ بائیں والی سڑک بند ہے یہ دو سڑکے بنی ہوئے سیدھا آپ جا سکتے ہیں جو لیپ سائٹ پہ سڑک ہے وہ آگے ریڈ پینٹ مطلب کلر کر کے بند کیا ہوا تو بائیں والی سڑک بند ہے ٹیلی فون ٹیلی فون کرنے کی جگہ یا ٹیلی فون مطلب ہے پی سیو ٹیپ جو ہوتی ہے جگہ آج کل تو بیسے بند ہو نہیں ہے تو یہ اس طرح کے اپشن ہے ٹیفک لائنڈ سسٹم تین لینے ہیں سڑک پہ بنی ہوئی تو اگر آپ نے سیدھا جانا ہے تو تینوں لینے یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے لیفٹ جانا ہے تو لیفٹ والی لینڈ میں آپ رہ کے لیفٹ ٹرن کریں گے اگر آپ نے رائٹ جانا ہے تو رائٹ والی لینڈ میں رہ کے رائٹ ٹرن کریں گے سیدھا جانے کے لئے تینوں لینے آپ یوز کر سکتے ہیں ٹیفک لائنڈ سسٹم کا یہ ٹیفک سائنڈ ہے کوئی رکاوٹ نہیں راستہ صاف ہے آپ جا سکتے ہیں مثال کہ یہ ٹیفک سائنڈ نظر آئے گا تو آپ نے رکنا نہیں ہے نکل جانا یہ ٹیفک کلیر رکاوٹ کوئی نہیں ہے اگر ٹیفک سائنڈ بس ٹاپ کاری پارک کرنے کی جگہ لیفٹ سائیڈ آگاز شہر اگر کسی شہر کا آگاز ہوتا ہے تو اس کا نام لکھا جاتا ہے تو اس سے آپ روڈ پہ سڑک پہ جا رہے ہیں موٹر پہ بجا رہے ہیں تو یہ آپ ٹیفک سائنڈ جو آپ نظر آئے گا تو اسے آپ نظر لگائیں گے کہ شہر کی مطلب آگاز ہو چکے جس کا یہ نام لکھا آ رہا ہے سامنے اون وی بھی یک طرفہ ٹیفک جگہ کی سینڈ مثال کے طور پر آپ جس علاقے جس جگہ جا رہے ہیں اس کا آگے نام لکھا جاتا ہے لکھا جاتا ہے ون سکسٹی فائی بطلب پیسٹ ایک سو پیسٹ کلومیٹر تو وہ جگہ کی سینڈ بتا رہا ہے کہ یہ بھی لہور ایک سو پیسٹ کلومیٹر دور ہے یک طرفہ سڑک چوراہے میں داخل ہونے سے کبھر ضرور وقفہ ادھر آپ نے پہلے رکھنا ہے اتیاد کرنی ہے رکھنا ہے ٹیفک دیکھنی ہے پہلے پھر آپ نے کراس کرنا یہ رکھنے کا ٹیفک سینہ ہے یہ دیکھیں نیچے جو بالکل سیدھی لائن ہے یہ رکھنے کا ٹیفک سینہ ہے ادھر آپ نے رکھنا ہے وقفہ دینا ہے پھر آگے جانا ہے بائیں طرف آئیے دائیں طرف سے آنے والی ٹیفک کو راستہ دیں اپنے بائی لائن میں رہیں تاکہ رائی شاید پہ آنے والی ٹیفک جو ہے وہ رام سے گزر جائے پھر آپ بھی گزر سکتے ہیں رام سے سیبرا کراسنگ پر پیدل چلنے والوں کو پہلے راستہ دیں آگے سڑک بند ہے کہ ٹیفک سینہ درمینی لائن پر آور ٹیکنگ کرنا منع ہے سیدھی لائن ہے آپ آور ٹیکنگ نہیں کر سکتے یہ سیدھی لائن بھی ہے اور ساتھ میں کٹی ہو لائن ہے کٹی ہو لائن ہماری طرف ہے جس طرح گاریاں بنی ہیں تو آپ آور ٹیکنگ کر سکتے ہیں اگر مخالف سمس سے کوئی گاری نہ آ رہی ہو تو آور ٹیکنگ کرنا ممنون ہے دوسری سیڈ والے آور ٹیکنگ کر سکتے ہیں کیونکہ کٹی ہو لائن ان کی طرف سے آ رہی ہے چلیے گرین سگنل ہے تو چلیے رک جائیں ریڈ سگنل ہے رکنے کے لئے آہستہ ہو جائیں یا چلنے کے لئے تیار ہو جائیں ییلو سگنل پہ صرف دائیں طرف چل سکتے ہیں کیونکہ یہ صرف دائیں طرف موٹ سکتے ہیں کیونکہ دائٹ سیڈ والے سگنل کھلا ہوا ہے سڑک پہ رکنا ممنون ہے کنارے کی لائن آگازے موٹر میں تو ابھی ہم نے ٹیفک سین ٹیفک انشارے جو ہیں یہ سیکھے ہیں ابھی جب آپ ٹیف دینے جاتے ہیں تو آپ کو نام کے بغیر اس طرح ٹیفک سین دکھایا جائے گا تو یہ پوچھے جائے گا کس چیز کا نام بتائیں یا کس چیز کا یہ ٹیفک سین ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ موٹر وے کا ٹیفک سین ہے تو یہ موٹر وے کا ٹیفک سین ہے آج کی ویڈیو کا اقتضام کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو پسند دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں کومنٹ میں اپنی رائے کا اضافت ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ